ویسے ارفان خان کو شاید پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ ان کی زندگی کے پل ختم ہو رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں لکھی ارفان خان کی چٹھی آپ کو دکھاتے ہیں کچھ مہینے پہلے اچانک مجھے پتا چلا کہ میں نیورو انڈوکرائن کینسر سے پیڑی تھوں میں نے پہلی بار یہ شبد سنا تھا کھوجنے پر میں نے پایا کہ میری اس بیماری پر بہت زیادہ ریسرچ ہی نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ ایک درلپ شارنے کا وستہ کا نام ہے اور اس وجہ سے اس کے اوبچار کی انششتہ زیادہ ہے ابھی تک اپنے سفر میں میں تیز مند گتی سے چلتا جا رہا تھا میرے ساتھ میری یوجنائیں، آکانشائیں، سپنے اور منزلیں تھیں میں بڑھا جا رہا تھا کہ یہ اچانک پیٹ پر کسی نے ٹیپ کیا آپ کا سٹیشن آ گیا ہے پلیز اتر جائیں میری سمجھ بھی نہیں آیا نا نا میرا سٹیشن ابھی نہیں آیا ہے جواب ملا اگلے کسی بھی سٹاپ پر آپ کو اترنا ہو گا آپ کے منزل آ گئی میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں آج کی اس حالت میں میں کیول اتنا ہی چاہتا ہوں کہ میں اس مانسک ستتی کو ہڑ بڑا ہٹ ڈر بدحواسی کی حالت میں نہیں جینا چاہتا مجھے کسی بھی صورت میں میرے پیر چاہیے جن پر کھڑا ہو کر اپنی حالات کو تتست ہو کر جی پاؤں میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں ایسی میری منشا تھی میرا ارادہ تھا موسیقی